شکر کیسے ادا اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا جو کرم مجھ پہ میرے نبی کر لیا میں سجاتا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے تو آج میں بہت لذیذ بسکٹ بنا رہی ہوں امید ہے آپ کو پسند آئیں گے یہ میں نے بٹر لیا ہے سو گرام کے قریب اور اس میں ایک کپ چینی ہے ایک کپ سے تھوڑا سی کم تھی تو میں نے یہ اتنی چینی لیا آپ زیادہ میٹھا لیتے ہیں تو زیادہ کر سکتے ہیں بہرحال چینی اتنی ہی ڈلے گی اس کے بعد میں نے زافران ڈالا ہے اب اس کو مکس کروں گی تو پہلے تو میں ہاتھ کے بیٹر سے مکس کروں گی اس کو آرام آرام سے تاکہ یہ اچھی طرح سے ذرا مکس ہو جائے اس کے بعد دوسرے بیٹر استعمال کروں گی تو اگر آپ کے پاس یہ والا بیٹر ہے تو اس سے بھی آپ کر سکتے ہیں آرام سے مکس تقریباً دس منٹ لگیں گے اس کو بیٹ کرنے میں اور اس سے کریں گے تو وہ پانچ منٹ میں ہو جاتا ہے تو آپ اس سے بھی کر سکتے ہیں ضروری نہیں ہے چمچے سے بھی آپ کر سکتے ہیں اس کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے چینی کو اور اس کو مکس کرنا ہے بٹر کو بلکل اس کا کلر چینج ہو جائے گا جب چینج ہو جاتا ہے تو یہ اس کا مطلب ہے بہت اچھی طرح سے بیٹ ہو گئے گے بٹر اور چینی بلکل مکس ہو جائیں گے اور ان کا کلر وائٹ ہو جائے گے یہ دیکھیں میں نے ہاتھ سے پہلے کر رہا ہے اچھی طرح سے اور پھر میں اس کو تھوڑی سی دیر کر رہا تھا زیادہ دیر نہیں کر رہا تھا پھر میں نے بیٹر سے مکس کر تو جلدی ہو گئے اگر آپ کے پاس یہ ہے تو آپ اس سے بھی کر سکتے ہیں ضرور نہیں کہ ہن بیٹر ہو یہ بیٹر بھی چل سکتا ہے بہت مزیدار بنے تھے اور میں آپ کو جو بھی ریسپی دیتی ہوں کوئی کلی دیتی ہوں تاکہ جلدی اور آسان زیادہ مشکل بھی نہیں ہوتی ہے اور جلدی بھی بن جانے والی ریسپی دیتی ہوں تو کوشش میری یہ ہوتی ہے کہ اچھی ریسپی ہو اور جلدی بن جانے والی ریسپی ہو جو آپ فٹا فٹ تیار کریں اس میں زیادہ ٹائم نہ لگے تو میں نے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیا تھا پھر میں بیٹر سے مکس کروں گی میری ریسپی پسند آیا ہے تو آپ لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا کمنٹ ضرور کریے گا اور سبسکرائب کرنا تو مت بھولیں جو میرے نئے دیکھنے والے ہیں سبسکرائب کریں جو نئی ریسپی ہوگی آپ کو فوراں مل جائے گی تو آپ دیکھ رہے ہیں اس کا کلر چینج ہوتا جا رہا ہے ہاتھ سے بیٹ کرنے میں بھی کلر کتنا چینج ہو گیا تھا یہ بالکل وائٹ ہو جاتا ہے چینی آپ نارمل چینی لے سکتے ہیں نارمل چینی کے بعد آپ اس کو پیس لیں باریک پیس لیں تو وہ زیادہ اچھی رہتی ہے اگر موٹی چینی لیں گے تو اس میں بہت ٹائم لگتا ہے تو موٹی چینی نہیں بلکہ آپ باریک چینی لیں باریک چینی کر لیں اس کو چینی کو پیس لیں تو وہ ہو جاتی ہے باریک گھر میں بھی باریک ہر آم سے ہو جاتی ہے تو میں اسی طرح سے کرتی ہوں کہ گھر میں باریک کر لیتی ہوں چینی نہیں پھر استعمال کرتی ہوں کوئی بھی چیز مجھے بنانی ہوتی تو میں اسی طرح سے کرتی ہوں تو یہ میں نے بیٹر لیا ہے میں اس کو بیکس کر رہی ہوں تقریبا تھوڑی سی دیر پانچ منٹ تک اس کو بیکس کر رہا تھا اس کے بعد میں نے بسکٹ کے لیے جو جو چیزیں مجھے چاہیئے تھیں وہ میں نے ڈالی ہیں وہ میں آپ کو بتا دوں گی کہ میں نے کہہ گیا چیزیں ڈالی ہیں آپ دیکھتے رہیں اور اسی طرح سے ریسے پیو فالو کریں بہت مزیدار بنتے ہیں گھر میں بن جاتے ہیں آپ کو آپ خود بنائیں گے تو آپ کو یہ رہے گا کہ میں نے کتنی صفائی سے بنائی ہے کھانے کی چیزیں کتنی صفائی سے بناتے ہیں اگر خود بناتے ہیں تو اور بازار کی تو چیزیں تو آپ کو پتہ ہی ہے بازار میں کیا ہوتا کس طرح سے بنتے ہیں تو کوشش کریں کہ آپ گھر میں ہر چیز بنایں بچوں کوئی بہت پسند آئیں گے چائے کے ساتھ آپ لے سکتے ہیں مہمان آ جائیں تو ان کے لئے بھی ان کے آگے بھی رکھ سکتے ہیں تو یہ میں نے تھوڑا سا نمک لیا ہے دو چٹکی کے برابر نمک لیا ہے اور بیکنگ پورڈر لیا ہے آدھے چمچے آدھے چمچے بیکنگ پورڈر ہے اور دو چٹکی نمک ہے اس کے بعد ایک کپ میں نے میدہ لیا ہے اس کو میں نے پھر مکس کر لیا تھا بٹر کو چینی کو تو اس کے بعد میں نے ایک کپ پہلے میدہ لیا ہے اس کو چھانوں گی چھان کے پھر اس کے بعد تھوڑا سا اور لیا تھا تقریباً آدھے سے کم میں نے میدہ لیا تھا اس کو اچھی طرح سے چھاننے کے بعد چھاننے سے ہمیں یہ آسانی ہوتی ہے کہ ہمارا جلدی مکس ہو جاتا ہے اگر ہم نہیں چھانیں گے تو اس میں لمس پڑھنا چورو جائیں گے تو وہ صحیح نہیں رہتا تو کوشش کریں کہ آپ میدہ جب بھی استعمال کریں تو چھان کر استعمال کریں تو یہ اچھی طرح سے چھاننے کے بعد جب اس کو مکس کریں گے تو بہت اچھا مکس ہوتا ہے اور ہمیشہ میدہ آپ چھان کر استعمال کریں بغیر چھانا استعمال نہیں کریں کوئی بھی چیز ہوتی ہے تو وہ نکل جاتی ہے بعد میں اور بغیر چھان کے استعمال کریں گے تو نکل جائے بغیر چھان نہیں استعمال کریں گے تو پتہ نہیں چلتا کہ کوئی چیز اس میں آ تو نہیں گئی ہے تو کوشش کریں کہ آپ چھان لیں پہلے سے چھان کے رکھ لیں پھر استعمال کر لیں اب تو اکثر یہ ہی ہوتا ہے کہ چیزیں میں پہلے سے چھان کے رکھ لیتی ہوں پھر میں استعمال کرتی رہتی ہوں مگر پھر دوبارہ بھی مجھے کوشش ہوتی کہ میں چھانی لوں تو اچھا رہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ اس طرح سے چھن رہے چھنے سے پورا میدہ اچھا ہو جاتا ہے اس میں کوئی لمز کا تو کوئی خطرہ ہی نہیں ہوتا ہے اور پھر ہم اس کو جیسے آٹا مکس کرتے ہیں نا اسی طرح سے پھر ہم اس کو مکس کریں گے تو ہاتھ تو ہم صاف رکھتے ہیں ظاہر ہے جب کھانے کی طرف ہم جب جاتے ہیں کھانا باناتے ہیں تو بار بار ہمارے ہاتھ تو واش ہوتے ہی رہتے ہیں تھوڑی تھوڑی دیر میں ہم ہاتھ واش کرتے رہتے ہیں تو میں جب بھی میں کھانے کے بنانے شروع کرتی ہوں تو بار بار میرے ہاتھ واش ہوتے ہیں تو میں جو ضرورت نہیں پڑتی کہ میں خاص طور پر ان چیزوں کا خیال رکھتی ہوں کہ ہاتھ ہمارے صاف ہونے چاہیے اب یہ میں اس میں اچھی طرح سے اس کو مکس کرلوں گی کپ میں نے بلکل کلیا کر لیا تھا آپ نے دیکھ لیا اس میں تھوڑا سا میں نے ناریل کا ناریل ڈالا ہے پساوہ ناریل تھا وہ تھوڑا سا ڈالا ہے زیادہ نہیں ڈالا آدھی چمچی جتنا ڈالا ہے تو بہت اچھے بنے تھے بہت اچھی خوشبو بھی بہت اچھی آ رہی تھی اور پھر بٹر کے تو جب بسکٹ بنتے ہیں تو بہت اچھی خوشبو آتی ہے آپ کو ایسا ہی بٹر لے سکتے ہیں اپنی مرضی سے یہ دیکھیں میں نے اس میں پانی بھی نہیں ڈالایا دودھ بھی نہیں استعمال کر رہا ہے اس میں صرف بٹر میں یہ مکس کر رہا ہے یہ اس طرح سے آٹا ہو گیا تھا یہ دیکھیں زیادہ سخت بھی نہیں ہے اور نرم بھی نہیں تھا اب میں چھوٹی چھوٹی سی بالس جیسے ہوتے ہیں بالس بنا کے اس کو چپٹا کر دیا تھا بہت چھوٹی چھوٹی بالس بنا کے اس کو چپٹا کر رہی ہیں اور اس کو رکھ دوں گی تو میں اوون میں نہیں بناوں گی اوون میں نہیں بناوں گی میں ویسے ہی آپ کو بتا دوں گی میں ویدار اوون کے بنا رہی ہوں جو عموماً پتیلی رکھے پتیلی میں کوئی چھنی وغیرہ رکھے بناتے ہیں اسی طرح سے میں نے پتیلی تو نہیں رہی تھی اب اس میں تھوڑا سا میں نے آئل بھی تھوڑا سا لگا دیا تھا پلیٹ میں ٹری میں اس میں تھوڑا سا آئل گریز کر دیا تھا تاکہ یہ چپکے ہیں نا تو کوشش کریں کہ یہ تھوڑا سا معمولی سا آئل گریز کر دیں تو پھر یہ چپکیں گے بھی نہیں ویسے تو خود یہ بٹر میں بنے ہوئے ہیں مگر کوشش کریں کہ ہلکا سا ایک دو قطرے لگا کے اس کو آئل کو پھیلا دیں تو بلکل نہیں چپکتے یہ یہ میں بناتی جا رہی ہوں رکھتی جا رہی ہوں آپ زیادہ مقدار میں بنائیں تو کانٹیٹی آپ زیادہ کر سکتے ہیں کانٹیٹی زیادہ کر دیں ہر چیز کی اور اسی طرح سے بنائیں بہت مزیدار بنتے ہیں اور بہت خستہ بھی ہوتے ہیں سب کو پسند آتے ہیں بچوں کو بڑوں کو سب کو پسند آتے ہیں آپ اگر اس کو بنا کے رکھ لیں گے تو یہ تقریبا ہفتہ پندرہ دن تو آرام سے آپ کا ٹائم اچھا گزرش آئے گا یہ کھائیں گے آپ چائے کے ٹائم نکال کے کھائیں ہفتہ پندرہ دن تو آرام سے کھا سکتے ہیں یہ نرم بھی نہیں پڑتے ہیں خستہ ہی رہتے ہیں میں نے کڑ بھی لگا دیا ہے اب اس میں میں پستے لگاؤں گی اگر آپ چاہتے ہیں آپ پسند کرتے ہیں پستے تو آپ پستے لگا دیں اگر نہیں پسند کرتے ہیں تو نہیں لگائیں آپ پستے بغیر پستے کے بھی بنا سکتے ہیں کچھ لوگ پستے پسند بھی نہیں کرتے ہیں تو خاص طور پر ان چیزوں سے زیادہ اچھا نہیں سمجھتے ہوں کھاتے بھی پریشان کرتے ہیں یہ بھی ہٹائیں یہ بھی ہٹائیں تو بچوں کے لیے بنائیں تو نہیں لگائیں ورنہ اس بہانے سے تو بچوں کو پستے بھی دیں گی تو ان کے صحت کے لیے تو اچھے ہوتے ہیں پستے بادام جو بھی آپ لگانا چاہیں اس پر لگا سکتے ہیں یہ کٹ بھی لگ جائیں گے اب یہ تیار ہونا ہے بلکل آپ فائنل کی طرف جا رہے ہیں اس کو میں نے پستے لگانا رہ گئے تو میں پستے لگا رہی ہوں آہستہ آہستہ کر کے اس میں پستے لگاتی جائیں اور اولی سے دباتی جائیں تو اس میں لگ جائیں گے ورنہ اگر اولی سے نہیں لگائیں گے دبائیں گے نہیں تو ہو سکتا ہے یہ نکل بھی جائیں پستے جب آپ اٹھائیں گے بسکٹ کو تو یہ پستے اس میں لگے رہ جائیں گے ورنہ نکل بھی سکتے ہیں زیادہ چاہتے ہیں تو زیادہ لگانا چاہتے ہیں تو زیادہ بھی لگا سکتے ہیں میں تھوڑے تھوڑے سے لگا رہی ہوں بلکل تھوڑے تھوڑے سے میں نے پستے لگائیں بہت مزیدار بنتے ہیں اور پھر جس وقت بنتے ہیں اس کی خوشبو پورے گھر میں پھیل جاتی ہے اور گرم گرم کھا آتے ہیں تو ایسا رکھتے ہیں بیکری سے نکل گئے آئیں اور ہم نے گرم گرم کھائیں چائے کے ساتھ تو بہمانوں کے لئے خاص طور پر یہ آسان بھی ہیں جلدی بن جاتے ہیں اس میں زیادہ یہ نہیں ہے کہ آپ ایک گھنٹہ چھوڑیں یا آدھے گھنٹے یا پندہ منٹ پس ادھر بنائیں ادھر رکھیں اوون ہوں تو اوون میں آپ رکھ دیں اوون میں تو بہت جلدی تیار ہو جائیں گے مگر میں اوون میں نہیں رکھوں گی میں ویسے ہی بیک کروں گی یہ میں نے پہلے سے رکھ دی تھی کڑھائی تو اس کے اندر نیٹ رکھ دی ہے اب اس کے اوپر میں رکھ دوں گی بسکٹس کو اور اس کو ڈھک دیا تقریباً بیس سے پچیس منٹ میں یہ بسکٹ تیار ہو جائیں گے بیس سے پچیس منٹ لگے تھے زیادہ ٹائم نہیں لگا تھا آپ اور چیک کر لیں اگر آپ کو تھوڑا آپ کو لگ رہے ہیں کہ یہ سکے نہیں ہیں تو آپ پانچ منٹ اور رکھ دیں اور کوشش کریں کہ اس کی ائر باہر نہ نکلے تو آپ کے بہت جلدی تیار ہو جائیں گے بسکٹ دیکھ رہے ہیں آپ کیسے ہیں بسکٹ بہت مزیدار بنے تھے بہت خوشبو تو بس خوشبو سے مہک رہا تھے کچن میں تین ہی مہک آ رہی تھی نا کہ بس بتا نہیں سکتی کچھ مہک آ رہی تھی آپ ٹرائے کیجئے یہ نکالے ہیں بسکٹ نکالتے میں ہی وہ ٹوٹ رہا تھا بسکٹ پیچھے سے بھی بہت اچھے گولڈن گولڈن سے ہو رہے تھے اور آگے سے بہت اچھے ہو رہے تھے میری مرسی پسند آئے کہ آپ کو کمنٹ بتائیں کہ اپنا اور ہوا میں خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں نیکسٹ ریسی بی کا انتظار کیجئے اللہ حافظ موسیقی